ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس انسائیڈ وید تلال ڈار اور کومن ویلڈ گیمز کی ڈے فور کبریج کے ساتھ ہم آگئے ہیں رات کو انڈیا کے لیے تیسرا گولڈ میڈل آیا ویڈ لیفٹنگ میں ابھی تک انڈیا کے سارے میڈل ویڈ لیفٹنگ میں ہیں تین گولڈ دو سلور ایک پانس اور اچنتا شیولی جو ویس بینگول کے ہیں ہورا ڈسٹرکٹ سے انہوں نے یہ تیسرا گولڈ میڈل جیتا تین گولڈ میڈل جیتا ہم اکثر پاکستانی بات کرتے ہیں مطلب یہ ویڈیو میں میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی بھی انسپائر ہوئی ہیں سنکے ان کی کہانی اچنتا کی کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور فیسیلیٹیز نہیں ہیں لیکن اگر آپ اچنتا کی کہانی سنیں تو آپ بہت حیران ہوں گے کہ وہ ان کے جو فادر تھے وہ رکشہ پلڈر تھے اور بہت غریب تھے ان کا گھر اور ان کے جو پولف یئرز کے تھے بارہ سال کے تھے جب اچنتا تو ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے ٹیلر کا کام شروع کیا درزی تھے وہ کپڑے سیتے تھے اور میک شفٹ سیٹ اپ تھا ان کا اس میں وہ ساتھ ساتھ کام کرتے تھے دو دو کام کرتے تھے اور کرتے کرتے وہ آج اکیس بیس سال کی عمر میں وہ جو ہے وہ کومن بیل کیمز کے چیمپئن بن گئے ہیں یہ اگر انہوں نے گورڈ میڈل جیت لیا ہے تو اگر آپ کا ارادہ پکا ہو اگر آپ کے مطلب اپنے آپ پر بلیف ہو اگر آپ محنت کریں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے کچھ بھی impossible نہیں ہے تو اگر اچنتا یہ کر سکتے ہیں تو پھر ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے ہم لوگوں کو ضرور اسے سیکھنا چیئے پاکستانیوں کو بھی اور انڈیا کو ایک بار پھر مبارک بعد ان کے تیسرے گورڈ میڈل کی اور سکس میڈل کی آج اجے سنگھ اور ہیدر علی کا ایٹی ون کیجی ویڈ لفٹنگ میں مقابلہ ہوگا جو کومن ویلتھ جو چیمپئنشپ ہوئی تھی اس میں تو اجے سنگھ نے گورڈ میڈل جیتا تھا تو اب دیکھنا ہے کہ ہیدر علی ان کا کیسا مقابلہ کرتے ہیں کیونکہ تلہ طالب تو بین ہوگئے اب صرف تین پاکستانی ویڈ لفٹرز ہیں تو دیکھنا ہے کہ کیسا مقابلہ ہوگا تو اپ ڈیٹس اور نیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہاں پہ آپ کو تمام پاکستان اور انڈیا کی جو کومنال گیمز ہیں ان کے ریزلٹس بھی ملیں گے شیڈیول بھی ملے گا اپ ڈیٹس بھی ملیں گے ریزلٹس بھی ملیں گے تو جڑے رہیے گا میرے چینل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر بات ہوگی تب تک اپنا بڑا خیال رکھے گا